رانہ صاحب سب سے پہلے تو آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا آپ نے چیئرمنشپ سنبھالنے کے بعد وزیر آزم یوت پہلا کام پاکستان کے قومی کھیل ہاکی کے لیے کیا جو تنازہ چل رہا تھا پاکستان ہاکی میں دو دھڑوں کے حوالے سے اس کو آپ نے حل کر آیا پاکستان ٹیم ازلانشہ ہاکی ٹورنمنٹ میں کھیلنے کے لیے گئی فائنل تک پہنچی بڑی پذیر آئی ہوئی لیکن ایک بار پھر قومی کھیل ہاکی کے حوالے سے ایسا لگا کہ اب خاموشی ہے اور وہ جو دادو تحسین سمیٹنی تھی وزیر آزم سے ملے آرمی چیف سے ملے ایک بار پھر خاموشی اور سنناٹا اور کچھ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بلانے کا مدعو کرنے کا خاموشی نہیں ہے ہم نے میریٹ کی بنیاد پر جن بچوں کو منتخب کرایا تھا آج ان میں سے ایک بچہ آسٹریلیا کے اندر کلب اس کے اندر انہوں نے انوائٹ کر لیا ہویا ہے دو بچوں کو انوائٹ شائیم ہی ہیں تو ان بچوں کے لیے دروازے کھل گیا ہیں ان کے ٹیلنٹ کی بنیاد پر دوسرا ہاکی کے اندر دیکھیں یہ کوئی آپ تو ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ سپورٹس کو سمجھتے ہیں کہ اوور نائٹ کچھ نہیں ہونا جب آپ نے کیا ہی کچھ نہ ہو اور آپ کہیں کہ اب ایک دم کام شروع ہو جائے پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ آلریڈی کچھ نہیں تھا تو دپارٹمنٹل سپورٹس بند کر دی گئیں ہم نے آتے ہی شہباز صاحب کا حکم تھا کہ مجھے ایک ہفتے کے اندر جو ہے دپارٹمنٹل سپورٹس کی بحالی چاہیے جو پہلا سٹیپ ہم نے میجر لیا ہے کہ آج دپارٹمنٹل سپورٹس دو ہزار اکیس میں جب بند کی گئی تھی آج اس سطح پر واپس آ چکا ہوا ہے اور اب اس سے اگلا سٹیپ ہم لینے جا رہے ہیں اور اس کے اندر ہم تمام دپارٹمنٹس کو بٹھا کے آئی پی سی کی منسٹری میں رانہ سناولہ صاحب کا خاص طور پر ذکر کروں گا کہ ان کے ساتھ جو میری میٹنگ ہوئی تو ہم نے ایک وے فارورڈ تیہ کر لیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کیا ہے کہ اب جتنی آرگنائزیشنز اور فیڈریشنز ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے ایک فیوچر کا روڈ میپ تیہ کر رہے ہیں ہاکی کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہاکی کی لیگ جس کی ہمیشہ ذکر ہوتا رہا لیکن ہو نہیں سکی ہم نے اللہ کے فضل سے اس کی ایک سٹیرنگ کمیٹی بنا دی ہوئی ہے ہم نے اس کی ٹائم لائنز رکھ دی ہوئی ہیں اور دسمبر کے مہینے میں انشاءاللہ ہاکی لیگ ہوگی اور اس ہاکی لیگ کے ساتھ جو ہے ہم باہر سے بھی پلیئرز آئیں گے اس کے اندر بہترین موڈل تیار کیا جا رہا ہے اس کا سی او باہر سے آئے گا اور جو ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ہاکی پرائم نیسٹر کی بہت کلیر انسٹرکشنز ہیں کہ ہاکی قومی کھیل ہے اس کو دوبارہ اس کی پاس گلوری جو ہے اس کو ریوائیو کرنا ہے تو وہ مینز اینڈ میرز سٹیپس شروع ہو چکے ہیں آپ کو آگے انشاءاللہ ہاکی کے حوالے سے بھی اور باقی سپورٹس کے حوالے سے بھی اچھی خبریں ملیں گی رانہ صاحب کوشش کریں گے کہ آپ سے جو ہے وہ تو موجودہ حالات کے حوالے سے ہی سوال کریں جس طرح آپ نے کہا کہ ماضی میں جو ہے وہ کیا کچھ ہوتا رہا اس پر بات کریں گے تو پھر آگے آنے والے کام پیچھے رہا جائیں گے اگر دیکھا جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون ماضی میں بھی حکومتوں کا حصہ رہی میں آپ سے ہی جاننا چاہتا ہوں آپ کومی کھیل ہاکی کے ریوائیول کی بات کر رہے ہیں آپ بات کر رہے ہیں لیگ کی پاکستان سوپر لیگ کی طرز پر بات پاکستان کے کومی کھیل ہاکی کے لیے فیڈریشن کی سطح پر آپ نے بات سپورٹس کی آپ لیگ کرانے جا رہے ہیں اور نیچنل چیمپنشپ نہیں ہو رہی ہاکی کی دیکھیں اس کے اندر بھی ہم نے جو پاکستان ہاکی فیڈریشن ہے ہم ان کے ساتھ بیٹھے تھے ہم نے ان سے یہ پورا ایک روڈ میپ مانگیا کہ آپ کیا کرنے چاہ رہے ہیں ہم جو فنڈنگ کے ایشیوز ہیں ہم نے ان کے پہلے بھی فنڈ جو ہیں وہ ریلیز کروا کے دیئے ہم آئندہ بھی جو فینانسز کے حساب سے جو ان کے ایشیوز ہیں ان کو ریزولف کریں گے لیکن ہم نے ان سے ایک کلیر روڈ میپ مانگیا کہ آپ کیا کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ ہم ہر اورگنیزیشن سے مانگیں گے کیونکہ اگر پاکستان کے اندر سپورٹس کی ترویج کرنی ہے تو پھر ایک کلیر مائنڈ سیٹ کے ساتھ سب کو آنا ہوگا ایک پروپر روڈ میپ دینا ہوگا ایس او پیز بنانے ہوں گے اور ٹائم ٹیبل ایک دینا ہوگا کہ ہم یہ یہ چیزیں کرانا چاہ رہے ہیں اور کس طرح کرانا چاہ رہے ہیں تاکہ پہلے سے اس کی تیاری ہو اس کے لیے حکومت سے فنڈ چاہیے اس کے لیے سپانسر چاہیے اس کے لیے تیاری چاہیے اس کے لیے گراؤنڈ چاہیے تو یہ پورا ہم ایک پورے انشاءاللہ تعالی ایک پورے پلین کے ساتھ آ رہے ہیں خانہ سب ڈیجیٹل دور کہہ رہے ہیں نوجوانوں کو آگے آنے کے لیے بات ہو رہی ہے کہ آپ راستے ہموار کریں اور آپ وزیراعظم یوت پروگرام کو لیڈ کر رہے ہیں تو بڑی بھاری ذمہ داری ہے آپ کے کاندھوں کے اوپر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کھیلوں کے حوالے سے جس طرح ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں فیلال اگر میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں کہ دیگر کھیلوں کے حوالے سے ایک عام تاثر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ صرف پنجاب تک محدود ہو کر رہے ہیں دیکھیں میں نے پہلی بائیو میکینک لیب جو پاکستان میں بن رہی ہے وہ اینڈی کے اندر آ رہی ہے پہلا جو فوٹبال کا اکیڈمی آ رہی ہے وہ یونیورسٹی آف کراچی کے اندر آ رہی ہے میں نے ان کا وزیٹ کی ہے ہم دس سپورٹس کی اکیڈمیز اس سال بنائیں گے جس میں کرکٹ ہے ہاکی ہے فوٹبال ہے والی بول ہے اس طرح دس گیمز کو ہم اس سال اکیڈمیز دیں گے اور یہ اکیڈمیز کی ہیں یہ سٹیٹ آف دی آرٹ اکیڈمیز ہوں گی آج ہم جو مارک آ رہے ہیں کہ ہمارے جو بچے اور بچیاں سپورٹس میں آنا چاہتے ہیں ان کو پراپر ٹریننگز نہیں ہیں پراپر کوچنگ نہیں ہیں جو دنیا کے اندر بیسٹ پریکٹسز ہیں ہر فیلڈ کے اندر وہ اویلیبل نہیں ہیں تو یہ ایک طرح کے ریسرچ سینٹرز بھی ہیں یہاں پر جو موڈرن ٹکنالوجی ہے جو موڈرن گیجٹس ہے وہ ہم پروائیڈ کر رہے ہیں اور جو بائیو میکینک لیب ہے اس کے اندر میں مثال دوں گا کہ پیچھے جو شاہین افریدی صاحب کے ساتھ ہوا جو بابر آزم کے ساتھ ہوا جو نسیم شاہ کے ساتھ ہوا جو ارشد ندیم کے ساتھ ہوا اگر یہ بائیو میکینک لیبز اویلیبل ہوتی ہیں تو پہلے اسیسمنٹ ہو جاتی کہ ان کے مسلز کتنے کمزور ہیں کون سی چیز جو ہے وہ اس میں فالٹ آنے والا ہے تو ہم اس وقت فوکس ہے کہ ان لوگوں کی پروپر اسیسمنٹس ہوں گی اور انشاءاللہ آپ کو دیکھیں یہ اوور نائٹ چیز نہیں آپ تو مجھ سے بہت بہتر سمجھتے ہیں آپ بہت دیر سے سپورٹس کو کور کر رہے ہیں آپ ایک ایک چیز کو سمجھتے ہیں ہم نے اس سمت میں سفر کا آغاز کر دی ہے ہم نے اس کے اندر جو جو مینز اینڈ میر چاہیے مجھے شہباز شریف صاحب نے پہلی میٹنگ میں یہ کہا کہ باقی تو ہم پتھارے پروگرامز ہمارا فوکس ایڈوکیشن کے اوپر ہمارا ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے اوپر ہمارا آئی ٹی کے اوپر آرٹس اینڈ کلچر کے اوپر پرائم نیسٹر یوتھ لون پروگرامز کے ذریعے بچے اور بچیوں کو ایک اچھا مستقبل دینے کے اوپر جو ہمارے انویشن ایوارڈز ہیں اس کے ذریعے بچوں کو ایک لیکن اس کے ساتھ سپورٹس ایک انڈسٹری ہے اس کو انڈسٹری کا درجہ دینا ہے اس کے لیے جو انفرسٹرکچر چاہیے اس کے لیے جو ہماری طرف سے میئرز لینی ہے وہ اس کے اوپر ہم وی آر فوکس وی آر موونگ ان در رائٹ ڈائریکشن اور انشاءاللہ آندہ آنے والے مہینوں میں آپ کو یہ سب کچھ ہوتا نظر آئے گا رانا مشہد صاحب وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کیا آپ نے بات کی پی ڈی ایم حکومت جب آئی تھی تب انہوں نے یہ ڈپارٹمنٹ میں ایک نوٹیفیکشن جاری کیا کہ ڈپارٹمنٹ کے ٹیم میں بہال ہوں گی پی ڈی ایم حکومت ختم ہو گئی نگرہ حکومت آ گئی آپ کی حکومت بنے ہوئے اب ایک سال ہونے کو ہے نیشنل بینک آف پاکستان میں ابھی تک ٹیمیں نہیں بن سکیں اور باقی اگر ڈپارٹمنٹ میں آپ دیکھیں وہاں پر بھی یہ سیچویشن ہے تو پھر کیسے کام چلے گا ابھی ہماری حکومت بنے ہوئے سو دن ہوئے اور ان سو دنوں کے اندر ہمارا فوکس ایکنومک روائیول جو پاکستان میں سات سال سے فورن انویسٹمنٹ لونز نہیں جو انویسٹمنٹس نہیں آ رہی تھیں اس کا دنیا کا رخ دوبارہ پاکستان کی طرف کرنا چائنہ سعودی عرب یو اے کوئیت قطر آزربائیجان آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ اب ہر طرف سے پاکستان پر اعتماد بھی ہو رہا اور انویسٹمنٹس بھی آ رہی ہیں لیکن یہ نہیں ہوا کہ ہم اگر ایک سمت پر لگے تو دوسری سمت پر دھیان نہیں کیا ہم نے میں نے نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ سے خود بات کی ان سے میں نے کہا کہ اگلے ہفتے تک جو ہے وہ ہمیں پورا پہلی تو بات ہے کہ انہوں نے بھی اپنے دپارٹمنٹل سپورٹس جو ہیں ان کو اسی سٹیج پر لے آئے ہیں جو ٹوئنٹی ون کے اوپر تھا نمبر ون نمبر ٹو جو باقی ایشوز ہیں اس کے اوپر ان کی بھی کچھ ریزرویشنز تھی ریگارڈنگ پلیئرز اور ان کے جو تو وہ ساری چیزیں ہم نے ایک کمیٹی بنائی بھی ہے اور اس کے اوپر اگلے ہفتے میں ہم اس کا بھی ایک وے فاورڈ دیں گے انشاءاللہ وزیراعظم یوت پروگرام کے سربراہ رانہ مشہود ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد